الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریامر مرشد اور میں ہوں مونو براتیک اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقش بندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں مطرج میں قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے عوال ہیں آپ کے طرف کے ناظرین مطرم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ دو پریام سے اپنے فارمیٹ کو تھوڑا سا چینج کیے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ ہی لوگوں کی سیجیشنز تھی ہمارے پاس آپ ہی لوگوں نے بہت ساری ای میلز کی ایس ایم ایس کیے جو بھی سوال آپ کی طرف سے آتا تھا اس میں چونکہ ہمارے پریام کا وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ اس میں پوری ڈیٹیل میں اگر ہم جاتے تو پھر ہم کسی ایک ٹاپک کے اوپر تو بات کر سکتے تھے لیکن سب سوالوں کے جواب دینا مشکل تھا سو ہم نے یہ سوچا کہ اب جو فارمیٹ آپ کے سامنے ہم لے کر رہے ہیں اس میں ہم ایک بریک میں ایک موضوع کو ٹچ کریں گے ایک ٹاپک کے اوپر بات حضرت جی سے رانمائی لیں گے ایک ٹاپک ہوگا اور اس کے بعد پھر اگرا ٹاپک پھر تیسرا اور یہ دو پریام کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا آخری پارٹ ہے اس میں ہم آپ کے سوالات کو اسی طرح سے شامل کریں اور ان کے جواب بات کے لئے حضرت جی کے سیرے چھو کریں حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور آج ہم سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ کریں گے کہ چونکہ الحمدللہ ہم سب انسان ہیں انسان کیا ہے بسیکلی اور ایک عام ٹرم استعمال ہوتی ہے انسان کے حوالے سے کہ یہ سوشل اینیمل ہے تو یہ ٹرم کہاں تک درست ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا حبیبه محمد وعالی وصحبی جماعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ پہلا سوال میری رائے میں یہ بنتا ہے کہ انسان کیوں ہے چونکہ جب تک کسی چیز کی تخلیق کی یا بننے کی وجہ نہ پتا ہو تو اس پر بحث نامکمل رہتی ہے انسان کیوں ہے اس کا جواب حدیث قدسی میں ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ میری ذات میری صفات ایک اشیدہ خزانہ تھی مخلوق تھی زمین و آسمان بن گئے فرشتے تھے جنات تھے بے شمار مخلوق تھی لیکن ساری مخلوق حکم کے تابعے تھی کسی مخلوق میں یہ جورت نہیں تھی کہ وہ حاکم کی طرف نگاہ اٹھا کر دے حکم نازل ہوا مان لیا and that's all فاہباب توان عورف ہو تو میری ذات کو یہ بات پسند آئی کہ کوئی پہچاننے جاننے والا بھی ہو یہ تو حکم کے پابند ہیں مجبور ہیں ان کی کوئی مرضی نہیں جو حکم ملتا ہے کرتے ہیں کوئی ایسا بھی ہو کہ جو مجھے پہچانے پھر میری عظمت کو جان کر میرے حکم کی اطاعت کرے جبرن نہ کرے پسند سے کرے کوئی ایسا ہو جو مجھے پہچانے مجھ پر فدا ہو اور قربان ہونا چاہے میری اطاعت کرنے فخلقت الخلق تو ہم نے یہ مخلوق پیدا فرمار انسان بنیادی طور پر انس سے مشتق ہے انس کہتے ہیں ایک دوسرے کی طلب محبت تعلق اس لیے آپ نے دیکھا کہ انسان مدنی اطاعت یہ تنہا زندہ نہیں رہ سکتا اور انسانوں کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے شہروں میں آبادیوں میں مل جو کر خاندان میں اس کی تخلیق بڑی عجیب ہے اس کا وجود مادی ہے اور مادے کی انتہائی نچلی سطح سے سب سے نچلی سطح کا جو مادہ تھا زمین کے ایٹم اور ذرات ان سے اس کے وجود کو تخلیق فرمایا اللہ نے مادے کو مختلف پراسس سے گزارا مختلف مشینوں سے گزرا کہیں گھاس بنا جانور نیچرا پھر کسی انسان کے پاس گوشت بن کے گیا کہیں دودھ بن کے گیا تھی وہ بنیادی طور پر مٹی کہیں پھلوں کی صورت میں پہنچا کہیں دماؤں کی صورت میں پہنچا کہیں غزاؤں کی صورت میں پہنچا اسی مٹی کو مختلف روح دے کر پھر قرآن کریم فرماتا ہے اس سے ہم نے ایک مادہ بنایا پھر اس مادے کے ایک جرسومے سے پھر ہم نے انسان کی بنیاد کی تو یہ ایک مادی وجود تعمیر فرمایا اب اس میں جو سب سے بڑا کمال ہے اس میں بھی اشاد ہوا ہم نے انسان کو بہترین اندازے پہ پیدا فرمایا اب اس کے ظاہری بدن کو لے لیں تو آپ اس کے سارے پارٹس پلاسٹر کے مادل بنا لیں ناک موں آنکھیں کان سار ہاتھ پونٹ آنگ ہیں کسی اور ترتیب سے جوڑ کر دیکھے سیکڑوں ترتیبیں ہو سکتی ہیں لیکن جو انسان کی ہے یہ سب سے بہتری اندازہ ہو جائے گا کہ اسے اگر بدلا جائے بعضوں کہیں اور ہوں ٹانگیں کہیں اور ہوں کان کہیں اور ہوں آنکھیں کہیں تو نہیں نہیں وہ نہیں بنتا عجیب سی شائع بن جائے گی یعنی بہترین طرح سے پھر اس میں جو ساری نزاکت آئی وہ یہ آئی کہ یہ عالم خلق میں بھی گھٹیا ترین جو سطح تھی مادے کی اس سے بنا اب اس کے ساتھ پیوند لگایا روح کا کیونکہ بغیر روح کے انسان نہیں ہوتا علماء اصول جو ہیں علم الکلام کے ماہر جو ہیں وہ کہتے ہیں جب انسان کہا جائے تو مراد ہی روح ہوتی ہے اس لیے کہ روح سے انسان ہے جب روح نکل جاتی ہے کسی کا باپ مر جائے روح نکل جائے وہ کہتے ہیں میت کو غسل دو میت کوئی نہیں کہتا ابا جی کو غسل دو ابا جی کو دفن کرو کوئی بھائی کو بھائی نہیں کہتا بیٹے کو بیٹا ہر کوئی اسے میت ہی کہتا ہے تو اصل انسان روح عالم عمر سے ہے کل روح من عمر ربی روح عالم عمر سے دو عالم ہیں ایک جہاں تک مخلوق ہے اسے عالم خلق کہا جاتا ہے ولہ الخلق والعمر دونوں عالم اللہ کی بادشاہت میں ہیں خلق بھی اور عمر بھی جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے عرشوں کی بلندیاں بسطیں ختم ہو جاتی ہیں جہاں مخلوق نہیں ملتی اس سے آگے عالم عمر ہے اب روح عالم عمر سے کیسے بنی یہ تو اس کا تعلق مخلوق سے جوڑ دیا گیا حالانکہ یہ تو عالم عمر کی چیز ہے فرمایا ما اوٹی تم من العلم اللہ کلیلہ اس کو سمینا انسانی علوم سے بالاتارہ یہ جاننا تمہارے لئے کافی ہے اب اس کا حسم جو ہے اب جو یہ ہے کہ اس مادے کو جب اس عالم عمر کی روح سے جوڑا گیا تو یہ سب سے بہترین مخلوق بن گیا ظاہری وجود بھی بہترین تھا اخصان تک بھی پھر اس کا کردار اس کی سوچ اس کے افکار اس کی رسائی اس کی اپروچ یہاں تک پہنچی کہ یہ سوال کرتا ہے کون ہے اللہ کہاں ہے اللہ یہ کسی مخلوق میں جورت نہیں تھی پھر اس نے اپنا جمال جہاں آرہا اس پر اس کی استعداد کے مطابق آشکارہ فرمایا جتنی استعداد اس عالم میں ہے اس کے مطابق اللہ کی پہچان کی استعداد اطا فرمائی یہ بہت بڑی یعنی یہ تیسری بہت عجیب بات تھی فرمایا میں نے یہ امانت پہاڑوں پر زمینوں پر آسمانوں پر پیش کی تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے بس کی بات نہیں وحمل حل انسان انسان نے قبول کر تو اس میں اب تین عجائبات آگئے کہ خاک کے ذرات سے خوبصورت وجود اور اس کے دیکھیں اسی خاک سے آنکھیں بنی اس کی نذاکت اسی سے زبان بنی اس کی فراکی اسی سے بال بنے اسی سے ہڈیاں گوشت اور جسم کے سارے آزاؤ جبارے پھر اس میں روح کی روح عالمِ عمر سے اب اس کی عمید شاہ بھی ان کے ملنے سے پھر اسے خاص استعداد دی گئی کہ اب یہ جو اطاعت یا نافرمانی کرتا ہے تو یہ جو استعداد کو اپنی انسانی استعداد کو کام میں لاتا ہے تو اللہ کی معرفت اصل کرتا ہے اس طرف چل پڑتا ہے لیکن فرمایا ہم نے اسے اختیار بھی دیا تو جب یہ گرتا ہے تو بہت نیچے چلا جاتا ہے چونکہ جتنی بلندی سے کوئی گرتا ہے اتنا زیادہ چوٹیں آتی ہیں تو یہ سب سے چوکے اوپر ہے تو جب گرتا ہے تو جانوروں کی سطح سے نیچے چلا جاتا ہے درندہ بھوک کے لیے درندگی کرتا ہے جانور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن یہ ایاشی کے لیے بھی اور مذہر لینے کے لیے بھی ظلم کرتا ہے پھر یہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے تو یہ ان دو انتہاؤں کے درمیان انسانیت ہے بلکل صحیح ہے حضرت جی مجھے چونکہ یہ ٹوپک اس طرح کا ہے کہ اس پہ میں سمجھتا تھا کہ شاید ایک بریک میں یہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ مزید چلے گا کیونکہ اس میں جو ایک سوال باقی ہے وہ ابھی بھی باقی ہے کہ اسے سوشل اینیمل کہنا کہاں تک درست ہے اس میں ہم بریک کے بعد بات کریں گے مجھے ایک بریک پہ جانے اور یہ بھی بات کریں گے کہ روح چونکہ جسم کا اور روح کا تعلق ہے انسان بنے تو یہ جو پرندوں میں روح ہوتی ہے جانوروں میں روح ہوتی ہے کیا وہ روح ہوتی ہے اس کا اور اس کا کیا تعلق ہے انسان کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین مطلب مجھے ایک بریک پہ جانے اگر آپ بھی اپنا کوئی موضوع ہمیں بھیجنا چاہے اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 0334 95021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے کوسٹن کے آپشن پہ جا کے اپنا سوال ہمیں بھیجئے ہم آپ کا سوال اس پرگام میں شامل کریں گے یا آپ کا ٹاپنگ اس پرگام میں شامل کریں گے اور المرشد.tv پہ آپ سرچنگ کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے حضرت جی کی تمام جو گردو اور انگلیس میں ترجمہ ہیں وہ بھی اس میں پڑھا ہوئے ہیں ہمارے تمام پریامز جو المرشد وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اور بہت کچھ ہے آپ اس کو وزٹ کرجئے گا اور بہت کچھ اس میں سے دیکھئے گا ایک مقتصر کمیشنل بریک حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا پریام میں ایک بات پرکوش شامدید ناظرین مہترم آپ دیکھ رہے ہیں پریام المرشد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی مہترم جناب حضرت عمید محمد اکرام عبان صاحب حضرت جی بریک پہ جانے سے پہلے جو ٹاپک چل رہا تھا پھر وہی بات کہ وقت جتنا بھی ہو تشنگ ہی باغی رہ جاتی ہے تو اس سوال کو ہی پھر شروع کرتے ہیں کہ اس کو سوشل اینیمل کہنا انسان کو کہاں تک دروست ہے اور پھر روح بیسیکلی کیا ہے اور انسان کا جسم اور روح ملتے ہیں تو انسان بنتے ہیں اس طرح سے یہ جانور ہیں یا پرندے ہیں ان کا کیا آپس میں روح اور اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو سوشل اینیمل کہنا ایسے ہے جیسے آپ ایک گاڑی کو کہیں جی جو گھومنے والا پیجہ ہے تو گھومنے والا پیجہ تو اس میں ہیں لیکن گاڑی گھومنے والا پیجہ نہیں گاڑی گاڑی ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ انسان مدنی و تباہ ہے یعنی یہ ایک خصوصیت ہے اس کی کہ یہ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے آپ اپنا آپ دیکھ لیں ہم لباس میں جوتوں میں کاروبار میں غذا لینے میں دواء لینے میں کتنے ہوں کہ ایک دوسرے کے سب محتاج ہیں فقیر کو اگر بادشاہ کی ضرورت تو بادشاہ کوئی بغیر فقیر کے گزر نہیں ہوتی تو سب ایک دوسرے تو یہ اس کا ایک پیلو ہے یعنی جیسے گاڑی میں ایک پیہ ہوتا ہے یہ اس کا ایک پیلو ہے انسان اینیمل نہیں ہے انسان انسان ہے تو یہ سوشل ہونا اس کی زندگی کے ایک شعبہ ہے رہی یہ بات کہ انسان کے علاوہ بھی چیزوں میں روح ہے زندہ جانور ہیں تو باقی مخلوق میں روح ہےوانی ہوتی ہے جب ان کے اجزاء ملتے ہیں تو ان میں ایک خاص تبخیر خون میں پیدا ہوتی ہے ایک خاص قسم کے بخارات ہوتے ہیں اور وہ زندگی کا سبب بنتے ہیں اسے روح ہےوانی کہا جاتا ہے انسان میں بھی ہے کیونکہ وجود تھے اس کو بھی اسی طرح کہا جس طرح باقی مخلوق کہتے ہیں اس میں بھی روح ہےوانی ہے آپ نے دیکھا یہ لوگ یہاں سے نس کاٹ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ مر جاتے ہیں جب وہ بخارات خارج ہوتے ہیں والے خون تو باد میں بھی نکلتا رہتے ہیں وہ خون نکلنے سے نہیں مرتے ہیں خون تو باد میں بھی نکلتا رہتے ہیں لیکن اس میں چونکہ مین آرچری ہوتی ہے وہ بخارات تیزی سے نکل جاتے ہیں بنا مر جاتا ہے اسی طرح جانور کی جب رکھ کارتے ہیں آپ تو فوراً اس قدم نکل جاتے ہیں تو انسان کے علاوہ باقی چیزوں میں روح ہےوانی ہے روح ہےوانی کو عبدیت نہیں ہے روح ہےوانی کا قصہ یہ ہے کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہورِ ترتیب اور موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہو یعنی اس کے اجزاء ملتے ہیں تو ایک بخارات بنتے ہیں وہ زندگی ہے انسان کی حیات عالمِ عمر کی روح سے ہے عالمِ عمر میں فنہ نہیں خلق میں فنہ ہے عالمِ عمر میں فنہ نہیں ہمیشہ رہے گا انسانی روح ہمیشہ رہے گی بدن کا تعلق سے اتنا مضبوط ہے کہ اگر روح ہمیشہ رہ گی تو بدن بھی ہمیشہ رہے گا لہٰذا اگر عذاب میں گیا تو بھی ختم نہیں ہوگا ہمیشہ رہے گا انعامات پائے تو بھی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہے گا یہ انسانی اور باقی ارواح میں فرق ہے اب جس طرح بدن کی ضرورتیں ہیں روح کی بھی ضرورتیں ہیں کیا انسان اپنے ادراک سے عظمہ تیلہ ہی پاسکتا ہے ہاں ایک حد تک یہ نظام یہ طلوع غروب اس میں باقائدگی ستاروں سے یاروں کی چانگ چیزوں کی روحیدگی ہوایں بارش یہ سارا نظام بتاتا ہے کہ کسی نے بنایا اور کوئی اسے چلا رہا ہے از خود چیز بنتی بھی نہیں اور بن جائے تو از خود چلتی بھی نہیں چلانے والے دو تین چار ہوں تو یہ باقائدگی نہیں رہتی اس کا مطلب ہے کوئی بنانے والا اور چلانے والا ایک ہی ہے تو اگر کسی انسان نے یہاں تک سمجھ لیا تو آپ اسے مسلمان سمجھیں آخرت میں اس کی نجات ہو جائے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں تک نبوت کا پیغام نہ پہنچے ورنہ اللہ نے انسانوں کو نبوت کے لیے منتخب کر لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری مخلوق میں وی الہی کا سزاوان اور کوئی نہیں سوائے انسان صرف انسانوں میں نبوت ہے دوسری مخلوق میں نہیں انبیاء جتنا انسان اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی جو آنکھ کھلے گی اور وہاں جو استعداد شنوائی بینائی کی ہوگی اور جس طرح وضور نے فرمایا کہ اللہ برو برو دیکھ سکو گے انسان کے اس علم سے زیادہ علم انبیاء کو یہاں زیادہ استعداد اس عالم میں دے دی جاتی ہے چنانچہ وہ جمال باری کی بھی نشاندہی کرتے ہیں سواب پر انعامات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں نافرمانی پر سزا کی بھی نشاندہی فرماتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اطاعت کس چیز کا نام کیا کروگے تو یہ اطاعت ہے کیا اس کے کس کے خلاف جاؤگے تو یہ نافرمانی تو عظمت انسانیت اس میں ہے کہ تعلیم انبیاء کو سیکھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے زندگی عارضی ہے لمحاتی ہے ایک ایک پیریڈ ہے آپ کا جیسے مختلف عدوار ہیں اب زمین میں تھے ذرات روح عالم عمر میں تھی پھر دوسرا علم آیا وہ غذا میں تبدیل ہوئے پھر تیسرا سفر آیا غذا سے مادے میں منی بن گئی پھر مادے سے بچہ بن گیا پھر مان کے پیٹ سے زمین پہ آیا انسان بن گیا اب زمین سے اگلی منزل قبر ہے قبر میں ختم نہیں ہو جائے گا قبر ایک انتظارگاہ ہے قیامت تک کے لئے ایک ویٹنگ روم ہے کہ ایک میدان ہوگا جس میں اس سب باتوں کا محاصبہ ہوگا کہ آپ کو کتنے انعامات دیئے کہ اس کا کیا شکر ادا کیا یا کیا نہ شکری کیا قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد جہاں جائے گا ختم نہیں ہوگا ہمیشہ رہے گا انسانی زندگی روح زمین پر سب سے قیمتی چیز اور اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جس کو اللہ نے معرفت حق کی استعداد دی ہے انبیاء سے استفادہ کرنے کی استعداد دی ہے ان انوارات و برکات کو اپنے قلوب میں وصول کرنے کی توفیق دی ہے اور پھر اس پہ چھوڑ دیا دیکھیں نا یہ بنا کمال یہاں ہے کہ جب اسے پہچان کی استعداد دی پھر فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا کہ اب تم مجھ پہ فیدا ہوتے ہو یا مادی وجود جو ہے وہ تو کوشش کرتے ہیں دنیاوی لذات کی طرح اور اس قریب نے روکا نہیں ہے اس نے کہا دنیاوی لذات تمہارے لیے ہیں لیکن اس قائدے سے آثر کرو جو میں بتاتا ہوں مہمان سراح میری ہے برطن میرے ہیں ان میں کھانا میرا ہے تم ہی کھاؤ تم ہی نے کھانا ہے تمہارے لیے ہے لیکن جس ترتیب سے سر ہو اس سے کھاؤ چھینہ جپٹی نہ کرو پلیٹیں نہ توڑو ایک دوسرے پر کھانا گراؤ نہیں آرام سے تمیز کے بیٹھ کر کھاؤ حلال کماؤ اچھا لباس پہنو حلال کماؤ اچھی گاڑی رکھو حلال کماؤ اچھا مکان کون منا کرتا ہے دنیا کی ہر نعمت استعمال کرو لیکن دوسرے کا حق چھین کر نہیں اپنے جائز وسائل سے اپنا حق لے کر دوسرے کا چھینوں گے تو یہ بدتمیزی ہوگی جواب تلبی ہوگی اس پر سزا لیے ہوگی بلکل صحیح ہے حضرت چیز مجھے ایک بریک پہ جانے اگر آپ بھی اپنا کوئی موضوع ہمیں بھیجنا چاہے اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہے تو اس نین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجیے 0334-95021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں المرشد.tv ویب سائٹ پہ جائیے کوئیسن کے اوپشن پہ جا کے اپنا سوال ہمیں بھیجیے ہم آپ کا سوال اس پرگام میں شامل کریں گے یا آپ کا ٹاپنگ اس پرگام میں شامل کریں گے اور المرشد.tv پہ آپ سرچنگ کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے حضرت جی کی تمام جو اردو اور انگلیش میں ترجمہ ہیں وہ بھی اس میں پڑھا ہوئے ہیں ہمارے تمام پریام جو المرشد وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اور بہت کچھ ہے آپ اس کو وزٹ کیجئے گا اور بہت کچھ اس میں سے دیکھئے گا ایک مختصر کمیشنل پر ایک حاضر ہوتے ہیں مرشد رہیے گا پریام ایک بار پھر پشان دید ناجرین مہترم آپ کے سوالات ہیں اس سیگمنٹ کے اندر اور رہنمائے کے لیے مارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہتر مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرمہ بان صاحب حضرت جی سوالہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پہلا سوال ہے آمر میں ہوئے سیالکورٹ سے یہ کہتے ہیں جو لوگ آؤٹ آف کنٹری چوری جاتے ہیں وہ جو پیسے کماتے ہیں کیا وہ حلال ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹری یہ ان کنٹری کا سوال نہیں ہے سوال ہے کہ حصول کا ذریعہ کیا ہے اگر وہ جائز ہے ملک کے اندر ہے یا بار ہے حصول کا ذریعہ حلال ہے تو مال حلال ہے اس کا ذریعہ جائز نہیں ہے ملکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ وہاں پہنچتا کیسے ہے وہ چوری چھوپے پہنچتے ہیں وہ ویزے سے پہنچتے ہیں نہیں وہ جانا آنا یہ کوئی شریف پابندی روح زمین پر نہیں ہے یہ حکومتوں اور انسانوں کی بنائی ہوئی ہے اگر وہ چوری سے بھی چلا جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں شریعت کی گرفت نہیں ہے شریعت نے کوئی روح زمین پر حدود نہیں رکھی خالدہ بلوچ حیدرباد سے پریام المرشد دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے اور بڑی معلومات ملتی ہیں دعا کے لیے گزارش ہے اس کے بعد فریدون خان نے ایفٹرباد سے یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے حج ادا کرے تو کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے جس طرح سے نہیں بلکہ حج بدل کر ہی ہو سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہو کیا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ حج بدل کی شرائط میں ہے کہ حج بدل وہ کرے جس نے اپنا حج کیا ہو کہ حج بدل کے لیے بھی جائے گا تو اس کے جانے آنے کی شرائط تو پوری ہو گئے اس پر حج فرض ہو جائے گا صحیح تو جب اس کا اپنا باقی ہے تو دوسرے کو کیسے کر سکتا ہے پہلے اپنا فرض ادا کرے پھر حج بدل پلکل ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ہی کر سکتے ہیں جس نے پہلے سے پہلے حج کیا ہو ٹھیک ہے بلند وقت ہے یہ کہتی ہے حضرت جی میرا سوال ہے کہ اگر میہ بیوی کے درجات الگ لگ ہوں تو جنت میں وہ ایک ساتھ کیسے رہیں گے یہ بڑا اگلے دن ہمارے اگلے اسباق میں تھا قرآن کریم کے اسباق جو ہمارے رضانہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ جو بندہ نجات میں یا جنت میں ہوگا اس کے اہل خانہ کو یہ بڑی خصوصی ریائت دی جائے گی کہ ان کا ایمان ٹھیک کو نجات حاصل کر لیں اگر درجات ان کے کم بھی ہوں گے تو اللہ اولاد کو بیوی کو خاندان کو اس کے ساتھ ملا گئے کہ وہ اپنی عطا سے ملا گئے یہ اس پر احسان ہو گئے صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ مقامات میں اگر ایک بندہ اس کے منازل بہت بلند ہیں بیوی کے نہیں لیکن بیوی میں ایمان ہے دنیا سے ایمان لے کر گئی نجات میں ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ اسی طرح اولاد کو ازواج کو خاندان کو والدین کو جس کے بھی درجات خاندان میں سے بلند ہوں گے پاکیوں کو اس کے ساتھ ملا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت دین ہے سبحان اللہ نجات میں ہوں کافر نہ کافر نہ بالکل ٹھیک بات عبداللہ ہے کینیڈا سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی کیا لاؤ پروفیشن دین کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں قانون کے پروفیشن کا دین سے اختلاف نہیں بلکہ یہ وکیل جو ہے یہ لفظی عربی کا ہے اور یہ سب سے پہلے اسلام نے شروع کیا تھا وقالت اس سے پہلے نہیں تھی ٹھیک ہے سب سے پہلا جو ضبط تحریر میں آیا یا جس پر عمل کیا گیا حکومتوں میں وہ رومن لا ہے رومن ایمپائر میں کچھ ذابطے بنائے گئے تھے اگرچہ ظالمانہ تھے لیکن کچھ تھی اس کے بعد پھر قانون کی شکلیں بنتی رہیں لیکن یہ تصور کہ ایک بندہ اپنے حقوق نہیں سمجھ سکتا یا جانتا ہے بیان نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے جو بیان کر سکتا ہے وہ اس کے حقوق عدالت کو بتائے اور کنمنس کرے یہ تو بڑا عالت شعبہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ حق کرے جو اس کا واقعی حق بنتا ہے وہ دلائے اور جو اس کی شریع دلائل ہیں صحیح دلائل ہیں وہ پیش پہ اگر جھوٹ بولے چور کو بری کرائے قاتل کو بری کرائے جانتا ہو کہ یہ قاتل ہے اور کہنے جی نہیں تو یہ زور ہے اچھا اگر ہم اس پہ آکے دیکھتے ہیں اس پیمانے پہ اگر ہم پرکتے ہیں تو ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں دونوں کے وکیل ہوتے ہیں دونوں لڑ گئے ہوتے ہیں اس میں سے ایک تو ایک تو جھوٹا ہوگا میں نے میں نے کئی بارہ افسر کیا ہے کہ مغرب نے بہت سی باتیں اسلام کی اپناہ لیں اور اس لیے وہ دنیا بھی فائدے حاصل کر رہا ہے ہم وہاں سے بھی نہیں سیکھ سکے میں نے برطانیہ اور یورپ میں یہ تجربہ اور امریکہ میں یہ تجربہ کیا کہ اتنی تفتیش پولیس نہیں کرتی جتنی وکیل کرتا ہے اچھا آپ مقدمہ لے کے جائیں اس کی تہہ تک جاتا ہے اور اگر آپ کا رائٹ بنتا ہو تو آپ کی وقالت کرے گا اور نہیں لے تو مقدمہ نہیں لے کیا بات ہے کیا بات ہے میں جھوٹ پر آپ کا ساتھ نہیں کروں اور اگر یہی سلسلہ کسی بھی ملک کے اندر ہو تو انصاف تو پھر پہلے سٹیپ پہلے میں نے وہاں یہ تجربہ کیا ہے کیونکہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں ان پر کافر بھی عمل کرے تو دنیا کا فائدہ سے ہوتا ہے کیونکہ کرتا دنیا جب دنیا کے لیے کرتا ہے تو جب پیاسہ کافر بھی اسے چھنڈا پانی دو تو اسے چھنڈا پہنچے گی تو انہوں نے اپنی دنیا سوارنے کے لیے یہ چیزیں اسلام سے لی ہیں انہوں نے یہ سٹیڈی کر کے لیا کہ وکیل کیوں غلط وقالت کرے جھوٹ کو ثابت کرنی کی کوشش کیوں یہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے تو وہاں اتنی تفتیش تفتیشی ادارہ نہیں کرتے جتنی وکیل کرتے آپ کسی کام کے لیے وکیل کرنے جائے جب مطمئن ہوگا کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے یہاں آپ سے زیادتی اور فیس ڈبل لے گا چار گناہ لے لے گا لیکن تب جائے بلکل صحیح بات ہے اور یقیناً پھر وہ کیس جتے گا کیونکہ یہ تو اگر مسلمان کرتا ہے تو وہ عبادت ہے بلکہ وکیل بنائے شریعت نے لے دنوں مرا ہے وہ روسی تو دفاع کے لیے کتنی عالی چیز ہے لیکن لوگ اسے ڈاکے مارتے ہیں قدر وہ تو استعمال والے کی بات ہے بلکل صحیح اس کا استعمال اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ بڑا مقدس پیش ہے اشفاق احمد یہ کہتے ہیں کہ صدیق اور صالحین سے کیا مراد امت محمدیہ میں کون کون صدیق اور صالحین میں شامل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی ایک ہوتے ہیں مراتب اور ایک ہوتے ہیں مناسب مراتب ہوتے ہیں تعلیم کی طرح یہ میٹرک ہے یہ ایف ہے یہ بی ہے یہ ایم ہے اب ظاہری علوم میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پی ایش ڈی ہے یہ ماسٹر ہے علوم باطنی کے نتائج اللہ کے اختیار میں ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یار اس کے کردار سے پتا چلتا ہے کہ یہ اچھا جمیہ ہے یہ ہمارا گمان ہے حقیقت اللہ کے پاس یہ مراتب ہے ایک ہوتے ہیں مناسب جس طرح نظام کائنات میں ستارے سیارے ہیں سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے کہ سورج نو تو کائنات کے نظام نہیں چلتا چاند اپنی ڈیوٹی باقی سیارے سب کی جو ہیں توجہ زمین کی طرف ہے ان کے اثرات زمین پر مرتب ہوتے ہیں تو حیات چلتی ہے اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے ہیں جنہیں اکتاب یا غوث یا عبدال یا صدیق یا یہ درجات ملتے ہیں تو یہ درجات جو ہیں یہ ضروری نہیں اب سورج کیلئے ضروری نہیں کہ اسے پتا ہو کہ اس کے شعور سے کیا کیا ہو رہا ہے ٹھیک بہت ان صاحب درجات کو بعض اوقات خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے پاس یہ منصب ہے جب آگے جائیں گے تو راز کھلے گا صحیح لیکن ان کے وجود کی برکت سے وہ چیزیں نظام کائنات یا ہے نہیں اگر ہے تو کوئی بہت کمزور آدمی ہے کہ ارشاد نیکی کم پھیر رہی ہے برائی زیادہ پھیر رہی ہے تو ان کے وجود سے وہ چیزیں وابستہ ہوتی ہیں اب یہ اولیاء میں اپنا ایک درجہ ہوتا ہے صحابہ میں بحیثیت صحابہ اگر ابو بکر صدیق ہیں تو اولی صدیق ہوگا تو ان کے پاک نہیں اولیاء میں صدیق ہوگا وہ صحابہ میں نبیوں میں فرما ابراہیم اللہ سلام صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے تو انبیاء میں وہ مرتبہ ہوگا تو نبیوں کی سطح کے اوپر ہوگا بلکل صحیح بلکل ٹھیک تو یہ متعین کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہم گمان کر سکتے ہیں صحیح کہ یہ بندہ نیک ہے اس کی وجہ سے نیکی پھیل رہی ہے بلکل ٹھیک اس لئے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بڑی فراخدلی سے رنگ دیتے ہیں دس دس رنگ ایک ایک بندے کو بلکہ شروع یہ کہتے کہ حضرت جی آپ کا پرگرام سنتے ہوئے رکعت تاری ہو جاتی ہے کیا پرگرام سے بھی توجہ آ رہی ہوتی ہے ٹی بی سکرین پہ میں نے پہلے ارز کی ہے نیکی آپ جس کی بات سنتے ہیں جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے اثرات جاتے ہیں پہلے ارز پڑھنے سے بھی سننے سے بھی بلکہ پڑھنے سے زیادہ آتی ہیں چونکہ پڑھنے میں زیادہ توجہ ہوتی ہے سننے میں تو بعض اوقات آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اب آت ادھر سے سن رہے ہوتے ہیں آدھی سمجھ پڑھنے میں ساری توجہ مرکوز ہوتی ہے بھی کلبی بھی آنکھوں کی بینائی کی شنوائی کی ساری توجہ اگر کلمی ہو تو اس میں بہت زیادہ تاثیر ہو سبحان اللہ کیونکہ ان کا بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا لیکن چونکہ ہمارا پریام کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لئے میں نے شورلی اختر بٹی ہیں سرگودہ لیکن اکثر دیکھا گئے کہ جماعت سوئی کی ٹک پر ہی کھڑی کی جاتی ہے کیا راز ہے اچھا چونکہ اللہ نے فجر کا وقت کھلا رکھا ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع افتاب تک کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ اسے پابند کر دے کہ اتنے وقت پر پڑھو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک زبال افتاب سے اثر تک زور کا وقت ہے میں یا آپ اس کے حاکم نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ دو بجے پڑھو ڈیٹھ بجے پڑھو صحیح صحیح اسی طرح اثر کا کھلا وقت ہے مغرب کا شاہ کا اب ہمیں انتظامی امور کے لئے چاہیے کہ ہم ایک وقت مقرر کر دیں کہ سارے نماز یہ اس پہ اکٹھے ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت کو پھر ہم اللہ کا حکم نہ منا لیں کہ این جب ٹک ہو گی گھڑی گی تو کھڑے ہو جائے نہیں کبھی دو منٹ پہلے کھڑے ہو جائیں صحیح ایسا نہیں ہے جو اس پہ قدغن لگا سکے صحیح اتنے وجہ ہی ہوگی حکم ہے کہ جب وقت داخل ہو تو اول وقت میں نماز پڑھ لوں لیکن آخر تک نماز تو جائیتی کو اول میں نہیں پڑھ سکتا درمان میں پڑھتا ہے افضل میں پڑھ رہے تو اس اول کے لئے یا وقت کے لئے یا جنواز جنواز کہتے ہیں دو بجے زور کی نماز کبھی پانچ میل رہتے ہیں جماعت کھڑی کر لو کبھی دو تین میل پاس جماعت کھڑی کر لگو کیونکہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس نماز کا ٹائم فکس کر لوگوں کو پابند بلکل سہی بلکل سہی کیا خوبصورت اس کے پیچھے دلیل ہیں بہت شکریہ حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پریام کا وقت آپ نے تتام کو پہنچ گیا آپ بہت شکریہ کہ آپ سوال کے ذریعے پریام میں شامل ہونا چاہے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ سوال بھیج دیجئے آپ کا سوال ہم پریام میں شامل کریں اس کے ساتھ ہی آج کے پریام کا وقت آپ نے اتدام کو پہنچا منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ